اسلام علیکم میں ہوں عادل نظامی آج ہم صحاوہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر کیجیٹ فالج ہے پاکستان سویٹ ہوم کا اس کے وزٹ پر یہاں پر ایک چیز ہمیں دکھائی دی کہ یہاں پر ایک موجزہ ہے ایک تو نزول قرآن کا مہینہ ہے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ میرے کب میں آپ کو گلشن قرآن جگہ نظر آلیا مقدس اور آگ وہ یہاں پر رکھے جاتے تھے اور جو ضعیب قرآن ہے وہ یہاں پر رکھا جاتا تھا اور یہ اس جگہ کے مالک تھے جنہوں نے اس کو شروع کیا تھا اور بعد ازا یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جگہ جو ہے دونیڈ کی یتین بچوں کے لیے جہاں پر پاکستان سویٹ ہوم کی جانب سے یہ جو کیجیٹ کالیجز کو بنایا گیا ہے اب اس کی برکت سے یہاں پر لوگ بتاتے ہیں کہ ابابیل یہاں پر ہے بڑی تعداد میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیجیٹ کالیجز کی وال اور یہ آپ ابابیل دیکھ سکتے ہیں شام کا وقت ہے کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر یہ ابابیل یہاں پر آئی ہوئی ہے ان کے بولنے کے آواز بھی آپ سن سکتے ہیں اور یہ وہ ابابیل ہے جس کا قرآن پاک نے بھی اللہ پاک نے تذکرہ کر رکھا ہے اور یہ وہی ابابیل ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالی نے جو ہاتھی والے ہائے جو حملہ آبر ہونا چاہتے ہیں ان کو شکست کی تھی تو یہاں پر اس کیجیٹ کالیجز کے ٹیچر ہمارے ساتھ ہیں بتائیے گا واقعہ ہے کیا جیسے گلشنے قرآن پاک آپ کے پاس موجود ہے یہاں پہ شہید اور آگ جتنے بھی مقدس اور آگ ہیں شہید قرآن پاک ان سب کی تدفین کا اتمام کیا اس کا اتمام کرنے کی دیری تھی کہ یہاں پر پرندہ ابابیل جو ہے اس کو گول کی شکل میں جو کہ چلتا ہے اس لیے اس کو ابابیل کو آ جاتا ہے بیسکر اس کا نام جعیفہ ہے اور یہ وہ پرندہ ہے جو آدم الاسلام کی بخشت کو دور کرنے کے لیے اس پر شیخ خاگی پہ آیا تھا پھر اس کے ساتھ ہی ان کی آبادی بھی ہوگی اور پتا چلا کے جیسے یہ ایسی جگہ آباد ہونے والی ہے اتنے میں زمورت خان صاحب ہمارے پاکستان سویٹ ہوم کے جو سرپستی آل ہیں ان کا ایک دن یہاں سے راجہ صاحب سے ملکات ہوئی اور جب انہوں نے ذکر کیا تو راجہ علی اکبر صاحب نے ان سے کہا زمورت خان صاحب سے ہمارے سے انہوں نے کہا یار میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سویٹ ہوم کو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں مٹھا کار میں نے کہا یہ میری خواہش یہ ہے کہ تو تو یہاں پہ آئے اور یہاں پہ مٹھا کار بنائے چونکہ میں تجھے کتنی عرصے سے تجھے تلاش کر رہا تو آج تجھے ملکات ہوگی انہوں نے جگہ دونیٹ کی اور انہوں نے دونیٹ کی جگہ یہ چند منٹوں میں انہوں نے صوفی راجہ علی اکبر نقشمندیر امترالی یہ کہا کہ زمورت خان صاحب کو کہ یہ ساری جگہ میں آپ کو بمار بلڈنگ کے ساری دونیٹ کرتا ہوں اور اس وقت جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنو بیش ہنڈرٹ کنال کے قریب جگہ ہیں بہت شکریہ لازم نے دیکھا کہ یہ اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ پہلے یہاں پہ یہ قرآن پاک کے مقدس اراک اور اس کے بعد یہ اب آبیل آئی اور ابھی یہاں پہ یہ تیم پچے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ کیڈیٹ کالیج ہے ہنکیو سو مرز